اسلام علیکم سٹرنٹس ویلکم ٹو مالا جوشن سٹرنٹس آج ہم انگلیش بکیبری اینڈ ریڈنگ کی ہم نے سیریز شروع کر رکھی ہے اس کی ویڈیو نمبر ایک ایون کو ہم کور کریں گے جس میں ہم کچھ اہم قسم کے انگلیش الفاظ کو ڈسکس کریں گے اور ساسم کے اردو معنی بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم کو بقاعدہ طور پر پیرا گراف کے اندر استنبال بھی کریں گے تو چلی ہم اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارا سب سے پہلا ورڈ ہے نیور تھی لیس نیور تھی لیس کا مطلب ہوتا ہے اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے تاہم تاہم یا اس کے باوجود یہ دونوں متبادل ورڈ ہیں ان میٹیگیٹڈ ان میٹیگیٹڈ کا مطلب غیر محدود اس کی کوئی حد نہ ہو ان ریلیوڈ ان ریلیوڈ کا مطلب بے آرامی بے چینی ایلیویٹ بلند کرنا ڈیگریڈنگ زلط امیز نیکسٹ ہے ایکزیکٹنگ ایکزیکٹنگ کہتے ہیں سکتی سے ملیشیس پتنیت پر مبنی آلٹی میٹلی پیل آخر سرمن خطبہ یا واز چیرش عزیز رکھنا اب ہم جو الفاظ ہمیں پیچھے پڑے ان کا ہم بقاعدہ طور پر پر پیراگراف کے اندر استعمال کریں گے نیور چھلیس ان میٹیگیٹڈ ان انریلیف ایڈورسٹی ہیزا ڈیگریڈنگ انفلنس اون مینز کریکٹر تاہم ایک بے مغیر محدود سی اور بے آرامی جو ایک مسیبت بن جاتی ہے ایک مسیبت بن گئی ہے وہ ایک زلط امیز ایسی مسیبت بن گئی ہے جو کہ انسان کے کردار کے پر بہت زلط امیز جو اثر ہے وہ چھوڑتی ہے instead of making him brave and gentle and elevating his higher nature بجائے اس کو شریف محذب اور بہادر بنانے کے اور اس کا جو نیچر اس کو بلند کرنے کے it is apt to make him sore وہ اس کو اس کے کردار کو نیچے لے جاتی ہے گھٹیاں کر دیتی ہے یہاں apt کا مطلب گھٹیاں ہے ویسے تو apt کا مطلب کھٹا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ فکرے کے مطابق اس کا جو مطلب ہے وہ تھوڑا change ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ کھٹے کو اس سنس میں یوز کیا جائے گا جیسے نیچہ یا پھر گھٹیا اس کے کردار کو گھٹیاں بناتا ہے exacting and malicious سختی سے اور بد نیت و مبنی paralyze his facilities and ultimately crush him completely اس کی جو تمام سہولیات ہیں ان کو مقتل کر دیتا ہے اس کی جو تمام چیزیں ہیں جو اس کی تمام سہولیات ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے and ultimately crush him completely اور بلاہر crush کا مطلب ہے پیس دینا تو یہاں اس کا مطلب ہوگا ختم کر دینا اور بلاہر اس کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے پیس دیتا ہے اگر ایک انسان جو کہ غریبی کی چکی میں پیس رہا تھا یا اسے پیسہ جا گیا پیسہ گیا ہے اور جو اس سے یہ کبھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ جو بعض ہیں جو کہ مجھدوں میں یا پھر اور مقامات پر جو ہمارے پروگرامز اسلامی کی جاتے ہیں یا پھر دوسرے مذہبوں کے جو پروگرام کی جاتے ہیں جس میں اچھے اچھی باتیں بتا جاتی ہیں وہ اس کے دماغ کے اندر گسیں گی اس کو یہ بتائیں گی کہ جو امان داری ہیں اس کو عزیز رکھنا ہی سب سے بہترین عمل ہے یہ باتیں اس کے دماغ میں گسنے والی نہیں ہیں اس وقت تک جب تک وہ بلکل ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس وقت جو بھوکے پیٹھ ہیں وہ بیماری کے ساتھ مشکلہ کا سمنا کر رہا ہے لہٰذا اس سے یہ توک کو نہیں کی جا سکتی کہ اس طرح کی جو باتیں اس کو سمجھ جائیں گی اس کے دماغ کے اندر گسیں گی اس کو یہ پتا چلے گا کہ جو امان داری ہے اس کو عزیز رکھنا ہی جو سب سے بڑی چیز ہے تو سٹوئنٹس یہی تک تھا آج کا ہمارا لیکچر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی ہماری لیکچر کی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کانڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ایک پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو متواتر ملتی رہیں آپ سے ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ